آج میرے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں جن کا جن کا آج پروگرام میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں علامہ کسی تعریف کے محتاج تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں کو اتا دیتے ہیں علامہ عاشق حسین نکوی صاحب جو کہ لندن سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے پاس آج ان کے ساتھ عید کے لحاظ پروگرام کر رہے ہیں اور دوسرے میرے مہمان ہیں مسٹر سید علی شان صاحب جو کے ڈیریکٹر نیوز بھی ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں مانانس کہا کہ آپ لوگ آج تشریف لائے پروگرام میں اور ناظرین آج کا آپ لوگ پروگرام صبح سے دیکھ رہے ہیں عید کی ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں آپ کو امید ہے کہ آپ کو ٹرانسپیشن پسند آ رہی ہوگی میرا سب سے پہلے علامہ سید عاشق حسین نکوی صاحب سے پہلے سوال ہے کہ پاکستان میں عید کی رسومات اور یہاں برطانیہ میں برطانیہ میں رسومات ہیں ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ علامہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم بہت شکریہ کہ آج برطانیہ کی سرزمین پر اہل بیت ٹی وی کے توفیل ہم علماء کو بھی عید کے سلسلے میں کشن کوش گفتگو کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے میں عربابی ٹی وی اور مارو بزارش یہ ہے کہ بہت ایک مشہور و معروف ہماری سوسیٹیوں میں یا ہماری محفلوں میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مشرق مشرق ہے مغرب مغرب ہے مغرب کے اپنے رسوم ہیں اپنے آداب ہیں اس کا اپنا کلچر ہے اور مشرق جو ہے وہ چاہے ہماری مکمل اسلامی اقدار نہ بھی ہوں تب بھی ان میں کم از کم کسی سلسلے کے لحاظ سے کسی نہ کسی حوالے سے ان میں تھوڑے زیادہ اسلامی رسومات یا اقدار کی جھلک ضرور رہ جاتی ہے یہ ایام جو ہیں چاہے خوشی کی ہوں چاہے غمی کی ہوں جو جب تک انسانی معاشرہ ہے جب تک زمانہ چل رہا ہے دنیا باقی ہے یہ ادوار بھی خوشی اور غمی کی آتے جاتے رہیں گے ہر سال ہمیں تقریباً اب پچیس سال سے زیادہ کا کچھ عرصہ یہاں پہ ہو رہا ہے جو اسلامی تہوار ہیں یا اسلامی ایام اللہ ہیں جنہیں ایام اللہ کہا جاتے ہیں جیسے عیدین ہے عید الفطر ہے یا آج کی جو عید ہے یا اٹھارہ عید الحجہ عید غدیر ہے عید مباحلہ ہے یہ جو ایک احتمام کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ اور انتہائی مومنین کرام ہوں چاہے وہ زیادہ نہ جانتے ہوں تہاں وہ جو ہے انتہائی احتمام کے ساتھ ان ایام کو مناتے ہیں اور ان تمام ایام کا چاہے عید الفطر ہو عید العباہ ہو عید غدیر ہو عید مبائلہ ہو یہ اس طرح کی کوئی اور خوشگی جیسے ہمارے ہم پاکستان کے جو ہے آزادی کو جو ہے سال بریٹ کرتے ہیں یہ سب یہ سب جو ہیں ان کا تمام کا ماحق ہو اگر آپ کہیں انجوائے کرنا یا لطف ہو چاہے روحانی طور پر ہو جسمانی طور پر ہو ان تمام کا وہ محیو منانے میں آتا ہے یہاں تو وہ کوئی بات نہیں آج آپ بتائیں آج اگر آپ وہاں پہ جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قربانے کی جس طرح عید آتی ہے تو قربانے کے چانور زباہ ہوتا ہے ہر سید سارا کچھ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ نے بہت کم کم دیکھا ایمان میں بھی یہاں پر رہا ہوں میری دوسری تیسری عید ہے یہاں پر لیکن کوئی خاص وہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک آپ کو خوشی ہوتی ہے جب عید کے لیے آپ نماز پڑھنا جاتے ہیں تو اس ٹرم جب آپ سے لوگ ملتے ہیں عید وگر نماز پڑھنا جاتے ہیں اس میں بھی تو فرق ہے اگرچہ وہ بھی ہمارا مکمل اسلامی نہیں ہے تاہم لیکن جب وہاں آپ گھروں سے نکل کے عیدگاہ میں جاتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے کیا مناظر ہوتا ہے لوگوں کی خوشی کا کیا حال ہوتا ہے لیکن لوگ جس طرح ایک دوسرے سے عید کی خوشی میں گلے مل رہے ہوتے ہیں جس طرح ایک دوسرے کو جو ہے مبارک باتیں دے رہے ہوتے ہیں یہ جس طرح یہی جو ہے جب قربانی کی جاتی ہے ایک دوسرے کے گھروں میں رشتہ داروں میں دیگر متعلقی کے گھروں میں آنا جانا اور وہاں چیز پہنچانا جو وہ جو خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ یہاں تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے ہمیں یہاں نصیب نہیں ہوتی ہے میں دوسری بات یہ کر رہا تھا کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں بسکلی جب ہم لوگ وہاں پڑھتے ہیں تو عید کی نماز پڑھ کے ساروں سے ملکے اس کے بعد پھر ہم جاتے تھے سیدھا قبرستان جاتے تھے اپنے اباؤ اجداد کے بعد یہاں پر تو اس سے لگا کچھ بھی نہیں ہوتا ملہا عید کی نماز پڑھیں بہت سارے ایسی اموز یہاں جاتے ہیں ملہا جو کافی عرصت سے یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ان کی تو یہاں پر ہوں گے لیکن جو لوگ یہاں پر نئے ہیں یہاں پر اس طرح سے گوہ ہے تو ان کی کے لئے تھوڑا سا ہوتا ہے مرحل میرا دوسرا سوال علیشان صاحب سے بسکلی آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام ہیں ڈریکٹر نیوز اہلے بات ٹی وی کہ پاکستان میں آپ پاکستان میں آپ کی صحافت میں کیا خدمات رہیں اور یہاں پر اس لحاظ سے اگر آپ کچھ شکریہ زاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اور شعبہ نیوز کی طرف سے عید مبارک پات عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہمارا شعبہ دو ہی ہفتے ہوئے شروع ہوا ہے اور پندرہ نومبر سے اس کا آن ائر آغاز ہوا ہے آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھے گا اور سب کی دلچسپی کا باعث بنے گا ابھی ہم ابتدا میں ہیں اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی ذات کا کہ جس نے مجھے اس اہم ذمہ داری کے لیے چنا اور غدیری صاحب کا حاشم علی غدیری صاحب کا محسن غدیری کا اور یہاں میں سجد امتیاز قاظمی صاحب کا ذکر کرنا آہ روزی سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ وہ ٹیلیوین کے لیے اس ٹیلیوین کے لیے سپیشلی میں جو کل میں پندرہ سالوں سے چھوڑ چکا تھا اس کو دوبارہ ہاتھ میں پکڑوں اور آہ اس میدان میں آؤں تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان اور اس کی صحافت ایک قصہ پاری نہ بن چکی دراصل مجھے صحافت کا شروع ہی سے جب مجھے شاید شعور بھی نہیں تھا تو مجھے صحافت کا شوق تھا آہ چھوٹے چھوٹے شعر لکھنا چھوٹی چھوٹی باتیں لکھنا کہانیاں لکھنا اور کہانیاں پڑھنا مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں نونحال بچوں کی دنیا اور اس قسم کے دیگر چھوٹے چھوٹے رسالے میں اپنے پیسے اپنی گلک میں جوڑ کر کٹھے کر کے ان سے یہ خریدہ کرتا تھا اور اس میں ایک میاں منے کی کہانی یا میاں چنو کی کہانی بڑی سلسلے واضح کرتی تھی اس کو میں بڑے شاک سے پڑھا کرتا تھا اور اگلے اس کے ایڈیشن کا انتظار کیا کرتا تھا یہ بس ایسے ہی شاک ڈویلپ ہوتا چلا گیا میرے والد مرہوم مجھے وکیل بنانا چاہتے تھے اور میں اپنے اس شاک کے ہاتھ مجبور تھا بہرحال میں نے وقالت بھی کی اور ساتھ ہی میں نے گریجویشن کے ساتھ پھر صحافت میں گریجویشن کر کے تو خاموشی سے ایک رسالہ نکلتا تھا مسلمان اس میں لکھنا شروع کیا تو پہلی تحریر میری اچھی تھی اسے پسند کیا گیا پھر اس کے بعد علی شان اور میرے ساتھ ہیں مختار حسین ریزوی اور سب سے پہلے آج کی اہم خبریں ایران یورانیم افزودہ کرنے کے دس نئے پلانٹ لگائے سدر احمدین نجات کیا مسلمان ملکوں کا کوئی دوست نہیں اہل بیعت شعبہ نیوز ریسرچ سیکشن کی تحقیق دہشتگرد ہندووں کا نیٹ ورک نیپال اور اسرائیل تک پھیلا ہوا ہے ایک نئی تحقیق محدود ایٹمی جنگ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے سید یوسف رضا گلانی پاکستان دہشتگردوں کے خلاف ٹھوس قدم اٹھائے گورڈن براؤن براک اباما اسرائیل چھے حماس راہنماو کی ٹارگٹ کلنگ کرے گا ایک نیا انکشاف متحدہ عرب امارات جلد ہی دیوالیا ہو جائے گی اور اب تفصیلی خبریں ایک بریک کے بعد اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ایران کے صدر احمدی نزاد نے کہا ہے کہ ایران دس یورانیم افزدگی کے پلاڈ لگائے گا ایران سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ آئی اے ای کے جانب سے اخوابی متحدہ میں ایران کے خلاف گوشتہ چار سالوں میں پاس کی جانے والی اس خراردات پر ایران نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں ایران سے فوری طور پر پرورن مخاصد کے لیے حاصل کی جانے والی جوہری قوت کے پروگراموں کو فورن روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایران بارہ آدھا کر چکا ہے کہ وہ صرف پر امن مخاصد کے لیے جوہری قوت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا جوہری ہتیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ بات بھی خابل ذکر ہے کہ عالمی جوہری توانائی کے ادارے کوئی ایران کے جوہری پروگرام میں کہیں کوئی ہتیار بنانے کے اثار نہیں ملے ہیں مگر امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر ایران پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے جسے ایران ایک بار پھر مسترد کر رہا ہے دہشتگرد ہندووں کا نیٹورک بھارت کا سیکلر ایمیج دباؤ کرنا چاہتا ہے اس نیٹورک کی جڑے نیپال اور اسرائیل تک پھیلے ہوئی ہیں اس بات کا انکشاف ایسا مشرف کی اپنی حالیہ کتاب میں کیا ہے بھارتی مصنف کا کہنا ہے کہ بھارت نواز اسرائیل بھارت کا دشمن بھی ہو سکتا ہے دریسنا مبئی ہمبلوں کی تحقیقات کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان کے تین الاف سرائن کی حلاکتیں بھی ایک معیمہ بنی ہوئی ہیں دہشتگردوں کے ہاتھوں حلاک ہونے والے مبئی کے ایڈیشنل پولیس کمیشنر اشوک کامتے کی بیوہ ونیتہ کامتے نے جوائنٹ پولیس کمیشنر راکیش ماریا پر حقائق چھپانے کا الزام لگایا ہے ونیتہ نے اپنے شوہر کے علاوہ حیمند کرکرے اور وجہ سلا سکار کے حلاکتوں کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے واضح رہے کہ بھارت اور پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات اور طریقہ کار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسرا ہاتھ ان دونوں ممالک کو مسلسل آپس میں لڑائے رکھنا چاہتا ہے کینیڈا نے تیس سال پہلے بھارت سے جوہری توانائی کے شعبے میں لگائی جانے والی پابندی کو اٹھا لیا ہے اب کینیڈا بھارت کو جوہری توانائی کے حصول میں مدد کرے گا اور بھارت کینیڈا سے اس سلسلے میں معلومات اور دیگر اشیاء کی خرید و فرخت کر سکے گا کینیڈا نے انیس سو چوہتر میں بھارت کی جانت سے ایٹمی تجربہ کرنے کے بعد اس پر پابندی لگا دی تھی یہ پابندی گزشتہ سال امریکہ نے بھارت کے ساتھ جوہری شعبے میں توانائی کی دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد اٹھا لی تھی اس طرح سوائے جنوبی کوریا کے تمام غیر مسلمان ممالک کو جوہری توانائی کے سلسل میں کسی پابندی کا سامنا نہیں جبکہ جوہری توانائی کے حصول کے لیے سوچنے پر لیبیا مصر عراق اور پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں سوائے پاکستان کے باقی مسلم ممالک نے اس کا حصول ترک کر دیا پاکستان کو جوہری طاقت بننے پر پابندیوں کا شدید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا مگر دہشتگردی کی جنگ میں فرنٹ مین کے ہونے کے باعث ان پابندیوں کو خاصا نرم کر دیا گیا اور اب ایران پر پابندیاں لگانے کا معاملہ زیر غور ہے ناظرین باقی خبریں ایک مختصر وقفے کے بعد ایران پر حملے کے حوالے سے ہونے والی انکوائری کے روبرو ٹونی بلیر سابق وزیر آزنگ مشیر خاص نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر ہر صورت حملہ کرنا چاہتا تھا چاہے اس کے پاس اعتمی ہتھیار ہوں یا نہ ہوں وزارت خارجہ کے اہل کا سر ویلیم نے بھی انکوائری کے روبرو کہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ثابت تھا کہ ایران کے پاس جہوری ہتھیار نہیں ہے اور وہ وار ہیرز لے آنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تاہم سر ویلیم نے ضرور دیا کہ ہتھیاروں کی عدم موجودی کے باوجود بھی ایران پر حملہ ضروری تھا کیونکہ ایران نے اقوام متحدہ کی قرارداروں کو مسلسل نظر انداز کیا تھا اور اسے سبق دینا ضروری تھا اب تک کی ہونے والی انکوائری سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ بوش اور بلیر اس بات پر متفق تھے ایران پر حملہ کیا جائے اور اس کے لیے انہیں کسی بھی اخلافی یا قانونی جواز کی ضرورت نہیں سکارٹ لینڈ کی حیرت جاری کر دیا ہے جس میں آزادانہ رفرینڈم کی تجویز کی حمایت کی ہے ذرائع کے مطابق سینئر وزیر ایلکس سالمنڈ نے کہا ہے کہ اپنی مکمل معیشت کے لیے سکارٹ لینڈ کو آزاد کرانا نہایت سوری رہا ہے انہوں نے مزید کئی ایسی تجاویز بھی پیش کی ہیں جو سکارٹش پارلیمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے پر مبنی ہیں تاہم ایس این پی کی حکومت کو ابھی تک حزب اختلاف سے متوقع سپورٹ حاصل نہیں اور ان کے پاس پارلیمنٹ میں اتنے ووٹ نہیں کہ وہ مطلوبہ اہداف حاصل کر سکیں کرتاس ابیز کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایلکس سالمنڈ نے کہا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ سکارٹش عوام ریفرینڈم کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں شمالی یمن میں یمنی حکومت کی سعودی حکومت کے تعاون سے شیعہ آبادی کی نسل کشی کے نتیجے میں ہونے والی قطر و غارت کی وارداتوں کے بعد مبینہ باغیوں نے نو سعودی فوجیوں کو یرخمال بنا لیا ہے یمنی سرزمین پر سعودی فوجیوں کی گرفتاری سعودی حکومت کی عملن یمنی حکومت کے ساتھ مل کر شیعہ آبادی کی نسل کشی میں مدد دینے کا ایک واضح ثبوت ہے یمنی باغیوں کے ترجمان یعیہ الحودی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کا تنازعہ اپنی حکومت کے ساتھ ہے اور سعودی حکومت اس میں مداخلت کرنے سے پاس رہے ذرائع کے مطابق ایسی تنبیہوں کے باوجود سعودی فوجی یمن کے ساتھ ساتھ اپنی سرحدی علاقوں میں شیعہ آبادی کے اوپر مسلسل بمباری کر رہی ہے اور وہاں اس کی فوجی مسلسل کتل و غارتگری کر رہی ہیں گریٹر مانچیسر پولیس نے تحیہ کیا ہے کہ وہ خوشگوار کس کرسمس کی خوشیاں برقرار رکھنے کے لیے دکانداروں تفریقہوں اور گھروں کے مکینوں کو محفوظ بنائے گی پولیس کے مطابق انہوں نے آپریشن فروسٹ تشکیل دیا ہے جس کے تحت بھکاریوں غیر قانونی منشات کی فروخت اور شراب کے نشے سے پیدا شدہ جھگڑوں کے خلاف سخت اور بروقت کاروائی عمل میں لائی جائے گی مانچیسٹر اس کے گرد و نواح میں امن قائم رکھنے کے لیے اور کرسمس کی خوشیاں دبالہ کرنے کے لیے مانچیسٹر سٹی کانسل ٹریڈنگ سٹینڈرڈز محکمہ انصداد جرائم میٹرولنک نیشنل کار پارکنگ ٹریفک وارڈنز اور سی سی ٹی وی آپریٹرز اس آپریشن میں پولیس کے ساتھ مل کر کام کریں گے لیورپول میں چار سالہ بچے پر کتے نے حملہ کر کے اسے شدید زخم بھی کر دیا اور بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حلاق ہو گیا سی ٹی نیوز ایڈیٹر محبوب الہی بٹ کے مطابق بچے کو بچانے کے لیے آگے آنے والی تریسٹھ سالہ خاتون کو بھی کتے نے شدید زخمی کر دیا پولیس کے مطابق جب وہ وقوع وارداد پر پہنچی تو کتہ اس وقت بھی غرہ رہا تھا اور حملہ کرنا چاہتا تھا لہذا اسے فوراں حلاق کر دیا گیا پولیس چیف سٹیو آشلے نے کہا ہے کہ حملے کی جگہ کو ریبن لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور ہم اس حادثے کی مکمل تحقیقات کریں گے انہوں نے کہا کہ کتے کی نسل کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے علاقے کی لوگوں نے اس واقعہ پر سخت افسوس اور شدید ربدعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت خطرناک نسل کے کتوں کے مالکان کو زیادہ چوکس اور محتاط رہنے کی ہدایت کرے بی بی سی کے مطابق ایم پی اینجلا سمیت نے کہا ہے کہ خطرناک کتوں کا قانون فوری طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس کی کمزوری کے باعث ایسے کتوں کے مالکان پر مقدمات نہیں کیا جا سکتے اور ناظرین باقی خبریں ایک وقفے کے بعد اور اب سائنس کی خبریں موبائل فون بنانے والی کمپنی ٹیلی نو نے کہا ہے کہ وہ اپنا بزنس مارکٹ میں موجود بڑے ناموں کے بجائے ایک غیر معروف کمپنی کو دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایشیا میں بزنس کے لیے ایک چائنیز کمپنی کا انتخاب کیا گیا ہے جس کا نام ہوای ٹیکنالوجیز ہے ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اور تقریباً انیس سو اٹھاسی سے کاروبار کر رہی ہے ٹیلی نور کے اس اعلان کے بعد موبائل فون مارکٹ کی بڑی کمپنیاں جن میں سونی نوکیا وغیرہ شامل ہیں کو شدید دھچکہ لگا ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا جو کہ اپنے آپ کو سلسلے میں کافی ایڈوانس بن مانتا ہے کو بھی شدید دھچکہ لگا ہے مختلف کاروباری اپنی اشیاء کی تشہیر کے لیے بھی ان ویب سائٹ کا سہارہ لیتے ہیں کیونکہ یہ ویب سائٹ دوسروں کی بنیز بس سستی ہیں اور سائنس یوزر فرینڈلی ہیں اور ان تک رسائی آسان ہیں مختلف جائم پیشہ افراد ان سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کے لیے ان بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے خاص طور پر بچے آسانی سے ٹارگٹ بن سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ والدائیں اپنے بچوں کی انٹرنیٹ پر حرکات پر خاص نظر رکھیں تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے مرحبان الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہل بیت نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ فرحش شاہد اور میرے ساتھ ہیں سیدہ ارم زہرہ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں آج خاتون جنت ام المومنین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی امام علی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کی سالگرہ منائی جاری ہے پشاور جوریشل کمپیکس کے مین گیر پر بھوم دماغہ بیس افراد ہلاک ملک کو مشکل ترین چیلنجز کا سامنا ہے جنرل خیانی پاک چیت تیاروں کی بمباری آپریشن راہے نجات میں چھے جنگ جوب حلاک بتیس نے ہتیار دال دیئے آئی ایس پی آر نئی حکمت عملی میں افغان جنگ کے خاتمے پر زور دیا جائے گا بیرک اوباما امریکی فوج دباؤ کا شکار ہے مگر حالات کابو سے باہر نہیں ایڈمیرر مائک ملن قابل حکومت میں طالبان کا اہم کردار ہوگا ڈیویڈ ملیبینڈ اور خبروں کی تفصیل ایک وقفے کے بعد اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ آج پوری دنیا میں اہل بیعت کے چاہنے والے خاتون جنت ام المومنین دختر رسول سیدات النسائل آلامین حضر فاطمہ الزہرہ اسلام اللہ علیہ کی امام عالی مقام فاتح خیبر مشکل کشا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رسم نکاح کی خوشی کا جشن جوش و خروش سے منا رہے ہیں حضر فاطمہ اسلام اللہ علیہ کا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ سن دو ہجری میں جنگ بدر کے بعد نکاح پڑھایا گیا دختر رسول سے شادی اہلِ قریش اور دیگر عربی و عجمی قبائل کے سرداران کی دلی خواہش تھی اور کئی بڑے بڑے صحابہ نے اس مقصد کے لیے رسول خدا سے دست سوال دراز کیا تاہم رسول خدا سب کی خواہش سنتے رہے اور خاموش رہے آخر حضرت علی علیہ السلام خود رسول خدا کی خدمت میں تشریف لے گئے اور سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئے انہیں خاموش دیکھ کر رسول اللہ نے ان سے استفسار کیا جس پر حضرت علی نے خاتون جنت سے اگد کی خواہش ظاہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بی بی فاطمہ تزہرہ سے ان کی مرضی دریافت کی اور ان کی رضا مندی سے اس رشتہ کو قبول کر لیا دنیا کے سب سے بڑے جریل قدر اور ملائے کائنات حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر اپنی شادی کا انتظام کیا انہوں نے پانچ سو دیرم بطور حق مہر ادا کیا جن میں سے رسول خدا نے تریسٹھ دن ہم کی اشیاء بطور جہیز خرید کر بی بی کو دیں اور باقی رقم واپس حضرت علی علیہ السلام کو لٹا دی جس سے انہوں نے اختتام ولیمہ اور دیگر امور خانہ داری پورے کیے اس طرح ایسی شادی جس کا نکاح زمین کے علاوہ آسمان پر بھی ہوا ایک کم ترین خرج کی شادی کی صورت اختیار کر گئی اور امد مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی اہل بیعت ٹی وی کی طرف سے محبان اہل بیعت کو یہ شادی مبارک ہو آج پاکستان یورپ اور دیگر ممالک میں زلحج کی پہلی تاریخ ہے جو امد مسلمہ کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے جہاں اس روز دختر رسول حضرت فاطمہ تسزہرہ کی شادی کی سالگیرہ منائی جا رہی ہے وہی دس زلحج کو فرزندان توحید مکہ مکرمہ میں فریضہ حج ادا کر کے سنت ابراہیمی پورا کریں گے اس سلسلے میں دنیا کے کونے کونے سے ہر رنگ نسل عمر اور فرقے کے مسلمان مرد و خواتین تین دن مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران صفا و مروہ اور منہ میں فریضہ حج کی شرائط ادا کریں گے اور خانہ کعبہ کے تواف کے دوران حجرہ اسود کو بوسا دیں گے جس کے اختتام پر عید الازحا کی تین دن خوشیاں منائی جائیں گی اور تمام دنیا کے مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جانبوں کی قربانی پیش کریں گے آج پشاور میں جوڈیشنل کمپلیکس کے مین گیٹ میں خودکش دہشتگرد نے خود کو اڑا دیا جس کے نتیجے میں بیس افراد جانبہ ہو گئے تفصیلات کے مطابق سکس کیورٹی کے باعث دہشتگرد جوڈیشنل کمپلیکس میں مقدمات کی سماعت میں آنے والے ہزاروں لوگوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے مگر انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نہ مل سکا جس پر انہوں نے مین گیٹ سے اندر جانے کی زبردست کوشش کی اور چیکنگ پر موجود پولیس اہل کار اس سے لپٹ گیا اس موقع پر دہشتگرد نے اپنی جیکٹ کا بطرن دبا دیا جس کے نتیجے میں ایک انسپیکٹر کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود دو پولیس اہل کار دہشتگرد کے ساتھ فضا میں اڑ گئے دھماکے کے نتیجے میں وہاں پر موجود دیگر سترہ افراد بھی خلاق ہو گئے پشاور میں اس ماہ کے دوران ہونے والا یہ دہشتگردی کا چوتھا واقعہ ہے جس کے تانے بانے القاعدہ اور طالبان سے جا ملتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پریویس کیانی نے کہا ہے کہ ہمیں تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز کا سامنا ہے اور ہماری سرحدوں پر ایک جنونی ہمسایہ بیٹھا ہوا ہے رسالپور میں گریجویشن پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ملکی سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پورے قوت سے ملکی سالمیت کا دفاع کریں گے انہوں نے کہا کہ دشمن ہماری صلاحیتوں کا غلط اندازہ نہ لگائے ہماری سوات آپریشن میں کامیابی اور راہ نجات آپریشن میں مسلسل کامیابیاں گواہ ہیں کہ پاک افواج اپنے دشمن کا سر کچل نہ جانتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اور وہ کسی کو مذہب کی غلط تشریح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی جڑیں اکھار پھینک دی گئی ہیں اور اس کے مکمل خاتنے تک فوجیں بیرکوں میں واپس نہیں جائیں گی نمائندہ اہل بیعت کے مطابق تحریک سواد کے ملہ فضل اللہ بھاگ کر افغانستان جا پہنچا ہے جس سے آرمی چیف کی باتوں کی سچائی کا ثبوت ملتا ہے اور ان قریب دنیا بھار سے اکٹھے ہونے والے یہ دہشت گرد جو بھارت کی مدد سے پاکستان میں افراد تفری پھیلانے میں مشغول ہیں جہنم رسید کر دیے جائیں گے آپریشن راہ نجات کو آگے بڑھاتے ہوئے پاک فضایہ کے جیٹ تیاروں نے ہنگو کے علاقہ شاہو کھیل پر بمباری کی اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جبکہ اورکزی ایجنسی میں بمباری کے نتیجے میں بارہ افراد ہلاق ہو گئے آئی ایس پی آر کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق سرہ روگہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد چوبیس گھنٹوں کے دوران چھے دہشت گردوں کو ہلاق کیا جا چکا ہے جبکہ مختلف مقامات میں جھپڑوں کے دوران پاک فوج کے دو آف سنو سمیت آر جوان زخمی ہوئے ترجمان کے مطابق ادیر میلہ گاؤ میں سرچ کے دوران بھاری گولہ برود برامد ہوا اور قدنے کے مقام پر ایک مقابلے میں سیکیورٹی کے جوانوں نے چھے دہشت گردوں کو ہلاق کر دیا ہے جبکہ چار باغ میں چار دہشت گردوں نے رضا کرانا طور پر خود کو فوج کے حوالے کر دیا ادھر سوات میں اہم کمینڈروں کے سمیت دو دہشت گردوں کی لاش ملی ہیں جبکہ چار باغ سے کمینڈر شما خیل اور سوات سے احسان الرمان کی لاش ملی ہے علاوہ عظیم منگورہ سے نو دہشت گردوں کی گلفتاری عمل میں آئی ہے امریکہ کے صدر بیرک اوباما نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں مزید فوجی بھیجنے کے بارے میں جلد اعلان کریں گے جبکہ نئی ترتیب دی جانے والی افغان پالیسی میں جنگ کے جلد خاتمے پر زور دیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ نئی پالیسی کے اجرا سے عوام کو ان کے بہت سے سوالات کے جواب مل جائیں گے ادھر افغانستان میں امریکی فوج کے اعلی ترین کمینڈر جنرل مکریسٹل امریکہ سے مزید چالیس ہزار نفری پر مشتبل فوجی افغانستان منگوانا چاہتے ہیں تاکہ طالبان اور القائدہ کے ساتھ جنگ کو جیتا جا سکے امریکی فوج کے سربراہ ایڈمیرل مائک مولن نے کہا ہے کہ ایراک اور افغانستان میں لڑی جانے والی جنگوں کے باعث امریکی افواج شدید دباؤ کا شکار ہیں امریکی بزنس کمیونٹی کی طرف سے منقضہ تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بے ایک وقت دو ممالک میں جنگ لڑنے کے باوجود صورتحال ایسی نہیں کہ اسے مایوس کن قرار دیا جا سکے تاہم تسلسل سے ایسے واقعات سامنے آرہے ہیں جس کے نتیجے میں نفسیاتی طور پر فوجی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ان حالات کی سنگینی سے انکار کرنا ممکن نہیں انہوں نے مزید کہا کہ اسی لئے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے امریکی افواد کی ذہنی صحت پر توجہ دینا ان کی اولین ترجیح ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ ملی بینڈ نے کہا ہے کہ افغانستان جنگ کے خاتمے کے بعد قابل میں قائم کی جانے والی حکومت میں سینئر طالبان کمانڈروں کو شامل کیا جائے گا نمائندہ اہل بیت کے مطابق سکارٹ لینڈ میں نیٹو کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں فوجی صورت حال کے ساتھ سیاسی حالات کو بھی بہتر بنانا ہوگا تا کہ کرپٹ کرزائی حکومت پر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے انہوں نے کہا کہ طالبان کی اکثریت بین الاقوامی سطح پر جہاد کا ارادہ نہیں رکھتی بلکہ ان کا مطالبہ صرف افغانستان کی حد تک محدود ہے لہذا انہیں لڑائی روکنے کے لیے قائل کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جنگ رکنے کی صورت میں حالات پر قابو پانے کے لیے صلح جو طالبان کمانڈرز کا تعاون ضروری ہے یاد رہے آئی ایس آئی کے سابق سربرا ریٹائر میجر حمید گل کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کو معتدل خیالات رکھنے والے طالبان ملنا ممکن نہیں اور اب مختصر خبریں ایک وقفے کے بعد اور اب مختصر خبریں پاکستان کے پاس ستر سے نوے اور بھارت کے پاس ساٹھ سے اسی جوہری ختیار موجود ہیں بھارتی خبر رسا ایجنسی کے مطابق دو امریکی نوکلئر ماہرین روبرٹ سنورز اور کرسٹینا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس بھارت کے مقابلے میں زیادہ جوہری ہتھیار ہیں تاہم انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم دونوں مالک کے ہتھیار کی اصل جوہری معلومات امریکہ وغیرہ کو فراہم کر دی ہیں امریکی ماہرین کے اعتراف سے ان کا جھوٹ اور پاکستان دشمنی کھل کر سامنے آتی ہے حکومت کے فرض نے کہ ان افواس ساز فیکٹریوں کے پتہ چلا کر شرارت پسندوں کو سخت سزائیں دیں کابل کے نواہ میں امریکہ کے طالبان نے آج دوسری مدد کے صدر کا حلف اٹھایا اس موقع پر سخت حفاظتی اقتامات کیا گئے تھے حلف برداری کی تقریب میں آصف علی زرداری صدر پاکستان مہمانی خصوصی تھے صدر آفیس علی صدر آصف علی زرداری نے چوبیس نومبر کو پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر دیا ہے اس اجلاس میں حقوق پلوچستان پیکج پیش کیا جائے گا دونوں ایوان اپنے مشترکہ اجلاس میں خصوصی پیکج کی منظوری دیں گے اور اب سائنس اور ٹیکنالوجی خبریں ایک وقفے کے بعد اب کچھ خبریں سائنس اور ٹیکنالوجی کی آج کل انٹرنیٹ کے ماہرین اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ڈومین بھی یوزرز کو فاہم کیے جائیں مصر اور سوئیدی عرب اس سلسلے میں پہلے ہی اپنے ارادے کا اظہار کر چکے ہیں جبکہ چائنا بھی خاصا سرگرم ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے سال تک اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا واضح رہے کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ایسی ہے جو انگریزی زبان سے نواقف ہے اور پاکو ہندی اس دوڑ میں جلد ہی شامل ہو جائیں گے موبائل فون بنانے والی کمپنی سونی ارکسن نے اعلان کیا ہے کہ اس کے نئے آنے والے موبائل فون مارڈل ایکس ٹین میں ویب ڈیولپمنٹ ٹولز کی استعمال کیے جائیں گے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کمپنی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ یوزرز کی توقع اور خواہشات کے مطابق ٹیکنالوجی استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یوزرز اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویب ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کے لیے کمپنی ویب ایس ڈی کے ٹولز استعمال کرے گی سونی ایرکسن استعمال کرنے والی پہلی کمپنی ہوگی مانچسٹر پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے دو افراد جن کی عمریں 20 سال ہیں گرفتار کیے ہیں ان پر الزام ہے کہ وہ زیوس وائرس پھلانے کا ارادہ کر رہے تھے زیوس وائرس ایک جدید قسم کا وائرس ہے جو فنانشل انفارمیشن کے حامل کمپیوٹر پر حملہ کرتا ہے اور اس سے تمام معلومات چرا لیتا ہے دونوں افراد کو مانچسٹر سٹی سینٹر کے نزدیک ایک نہایت ہی مصروف بینک کے قریب سے گرفتار کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ اگر یہ افراد اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے تو دنیا میں بہت سے کمپیوٹر اس سے متاثر ہو جاتے اور ان سے پرسنل ڈاٹا بھی قائب ہو جاتا پولیس ابھی تک ان کی نیشنالیٹی بتانے سے گریس کر رہی ہے اور اب کھیلوں کی خبریں ورلڈ کپ فٹبال کے کوالیفائی مقابلے میں فرانس کی کامیابی ورلڈ کپ فٹبال کے کوالیفائی مقابلوں میں فرانس نے ایک دلچسپ مقابلے کے بعد آئی لینڈ کو ہرا دیا اس مقابلے کی خاص بات فرانس کے مشہور کھلاری ہینری کی طرف سے میچ کے آخری لمحات میں کیے جانے والا متنازع گول ہے ری پلے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہینری نے جان بوچ کر فٹبال کو ہاتھ سے رکھا اور پھر پاس دیا جس پر گول ہوا اس گول کی وجہ سے آئی لینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ مقابلوں سے باہر ہو گئی ہے آئی لینڈ کی ٹیم نے اس سلسلے میں خاموش نہ رہنے کا اعلان کیا ہے اور فیفا میں درخواست دائر کر دی ہے کہ یہ میچ دوبارہ کھیلا جائے اس سلسلے میں فیفا کے جواب کا انتظار ہے انگلنڈ کرکر ٹیم کے کپتان سٹراس نے کہا کہ ان کی ٹیم ساؤت افریقہ سے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا کہ ساؤت افریقہ ہمیشہ سے ہی اپنے گراؤنڈ میں خطرناک سمجھی جاتی ہے مگر ہماری ٹیم کی کار کردگی پچھلے کچھ مہینوں سے خاصی بہتر رہی ہے ہم نے ساؤت افریقہ کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں شکست دی تھی اور پریکٹس میچوں میں کامیابی کے بعد ہماری ٹیم کے خوصلے حاصے بلند ہو چکے ہیں ہم ہر ممکن مقابلہ کریں گے اور شائع کین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی احمد آباد میں سری لنکا کرکٹ ٹیم کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے انڈیا کے شہر احمد آباد میں کھیلے جانے والے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں سری لنکا ٹیم کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے انڈیا کی پہلی ایننگ کے سکور چار سو چھبیس کے جواب میں سری لنکا کی ٹیم نے سات سو ساٹ رنز بنائے سری لنکا ایننگ کی خاص بات ان کے سابق کپتان اور مشہور کھلاڑی مہیلہ جاوردنے کی خوبصورت بیٹنگ تھی انہوں نے شاندار دو سو پچھتر رنز بنائے اس دوران انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کے ایک اہم سنگے میل کو عبور کیا اور نو ہزار رنز بھی پورے کیے اس میچ میں انہوں نے پرسنا جاوردنے کے ساتھ 351 رنز کی شراکت بھی قائم کی جو کہ ایک نیا ریکارٹ ہے بہرین کے کھلاڑی رشید رمزی سے اولمپک میں جیتا جانے والا گولڈ میڈل واپس لے لیا گیا ہے اس بات کا فیصلہ رشید رمزی کی طرف سے ممنوع عدویات کے استعمال کا الزام درست ثابت ہونے پر کیا گیا رشید رمزی نے پندرہ سو میٹرز میں اپنے ملک کے لئے گولڈ میڈل جیتا تھا اور وہ ایسا کرنے والے بہرین کے پہلے کھلاڑی تھے 29 سالہ رشید پر دو سال کی پبندی لگا دی گئی ہے اور اب 20 نومبر کے نمازوں کے اوقات نماز فجر پانچ بچ کر بیالیس منٹ نماز زہر گیارہ بچ کر اٹھاون منٹ نماز مغرب چار بچ کر پینتیس منٹ ناظرین اس کے ساتھ ہی خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچا اجازت دیجئے خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہل بیعت ٹیلی ویزن پر خبریں لے کر آپ کی خدمت میں ہوں حیضر علی اور میرے ساتھ ہیں سیدہ فرہد شاہد سب سے پہلے اہم خبریں فرزندان توحید نے مناسی کے حج مکمل کر لیے ہیں اور کربانی ادا کی پاکستان میں عید کل بروز ہفتہ کو منائی جائے گی برطانیہ یورپ اور امریکہ کے شیعہ مسلمان بھی کل عید کریں گے الطاف حسین کا دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید مبارک کا پیغام اور اب تفصیلی خبریں ایک وقفے کے بعد مکہ مکہ مکرمہ میں فرزندان توحید نے مناسق حج مکمل کر لیے آخری حصے میں شیطان کو کنکریاں ماری گئیں خانہ کعبہ کا تواف کیا گیا اور آخر میں جانور زبا کر کے اپنی اپنی قربانی پیش کی گئی حج کے اختتام پر آج ایران اراق سعودی عرب مشرق مسلمانوں نے عید منائی اور سنت ابراہیمی کے مطابق جانور زبا کیے پاکستان کے چند علاقوں میں جزوی عید منائی گئی جن میں محمد ایجنسی باجوڑ اور مردان کے کچھ دہات شامل ہیں تاہم پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ یورپ اور امریکہ میں بسنے والے شیعہ مسلمان کل بروز ہفتہ عید منائیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو عید الازحا کی دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ عید کی خوشیوں میں غریب اور مستحق افراد کو ضرور یاد رکھیں اہل بیٹ ٹی وی کو بھیجے گئے پیغام میں الطاف حسین نے کہا کہ برطانیہ سمیت یورپی ممالک اور خلیجی ممالک میں آج عید الازحا منائی جا رہی ہے جب کہ پاکستان میں کل بروز ہفتہ عید الازحا منائی جائے گی انہوں نے کہا کہ اسلامی کے لندر کا آغاز محرم محرم الحرام اور اختتام عید الازحا سے ہوتا ہے جو کہ قربانیوں کی لازوال مثالوں سے عبارت ہے اپنے بیغام میں الطاف حسین نے کہا کہ عید الازحا سنت ابراہیمی ہے جو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی چیز کی قربانی کا درس دیتی ہے جناب الطاف حسین نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عید الازحا کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مبارک ثابت کرے دنیا بھر میں امن کا پیغام لائے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور ملک بھر کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہوں پاکستان میں ایتی خریداری اپنے عروج پر ہے اور لوگ منڈیوں میں قربانی کے جانروں کے بھاو طاق کرتے نظر آتے ہیں نمائندہ اہل بیت تکیر حسن نکوی نے بتایا کہ لہور کے مختلف اطراف میں جگہ جگہ جانروں کی منڈیاں لگی ہیں اسلام جس کی بنیادی وجہ ملکی اور بین الاقوامی مندی کا رجحان ہے کراچی سے ملنے والی خبروں کے مطابق محکمہ داخلہ نے آج رات بارہ بھائی سے لے کر پیر رات بارہ بجے تک موٹر سائیکل پر دبل سواری کی لگائے جانے والے پابندی میں نرمی کا اعلان کیا بابر آوان نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان سے بمبئی حملوں کے مبینہ ملزموں کی گرفتاری کے مطالبے کرنے کی بجائے جواب دے کہ کیا وہ بابری مسجد شہید کرنے والے ملزمان کو گرفتار کرے گا یا نہیں انہوں نے رام جیٹ ملانی سے سوال کیا کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عظیم اور پرانی درسگاہ بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ داروں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے جب کہ خود بھارتی عدالتوں اور ذرائع ابلاغ نے ان کے ناموں کی صاف صاف نشاندہی کی ہے انہوں نے کہا کہ دوسروں کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے بھارت اقلیتوں کے حقوق اور ان کی مذہبی درسگاہوں کے تحفظ کو یقینی بنائے ڈاکٹر بابر آوان نے کہا کہ بھارت کو بغل میں چھوری اور موں میں رام رام کی پالیسی ترق کرنا ہوگی تب ہی خطے میں امن و امان اور دوستی کی فضاء قائم کرنا سرمایہ غیر ممالک میں منتقل کیا جا رہا ہے جس سے معیشہ تباہی کا شکار ہے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ حکومت کی ناکامی کا از خود نوٹس لے اوپر سے نیچے تک لٹیرے دندناتے پھر رہے ہیں اور پر اندر اور باہر سے حملے ہو رہے ہیں انہوں نے تجویز پیش کی کہ ایسے حالات میں سپریم کورٹ کو معاملہ صدارنے کے لیے خود حکومت سنبھال لینی چاہیے یاد رہے ڈاکٹر مبشر حسن خود کو جمہوریت کا علمبردار گردانتے ہیں اور فوج کے بعد جو ہی سپریم کورٹ کو مضبوط دیکھا تو وہ سپریم کورٹ کو جمہوری حکومت گرانے کی دعوت دے رہے ہیں لاخور ایوان سنت و تجارت نے تاجت برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مصبت مذاکرات کی بحالی تک بھارت بھارت کا سفر نہ کریں ایوان سنت و تجارت کے ایک اعلیٰ سنتی ہنگامی اجلاس نے مزید فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیمبر کی سطح پر کوئی تجارت بھارت نہیں جائے گا جب تک بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آ جاتا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرکہ نے افتوس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور بہارت زراد کو ارادے رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹاسک فورس برائے نیشنل سیکیورٹی اور دہشت گردی کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے شاید ہی کسی افراد کو شامل کیا جائے اور اس کی ریپورٹ دونوں ممالک کے تعلقات کو تباہ کرنے پر مشتمل ہے شرکہ نے ریپورٹ میں پاکستان پر حملے کے مطالبے پر شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے ممبئی پر اسلام دشمن دہشت گردوں کے حملے کی پہلی برسی کے موقع پر خصوصی تقریبات منقید ہوئی ہیں ممبئی میں اس حادثے کی تقریبات بد کی رات سے شروع ہوئی ہیں جن میں مختلف تنظیموں نے مرنے والوں کی یاد میں چراخ جلائے بعض جگہ پر دیواروں پر تحریریں اور پینٹنگ کر کے لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا یاد رہے کہ 26 نومبر 2008 کو پاکستان اور اسلام دشمنوں نے سرزمین پاکستان اور اسلام پاکستان نے معصوم انسانوں کو بے درے قتل کرتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے اپنے آقاؤں کے ملک میں بھی معصوم انسانوں کے خون سے خولی کھیلی جس کا مقصد پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں حاصل ہونے والی ہمدردی اور ہمایت سے محروم کرنا تھا خبروں کا سلسلہ عالمی قصاد بزاری سے نمٹنے کے لیے آئی ایم ایف دنیا بھر کے ممالک کو تقریباً چھ سو ارب ڈالر کے کرزے دے گا باخبر ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے آئی ایم ایف اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک سے کرزے بھی حاصل کرے گا آئی ایم ایف کو جی ٹونٹی ممالک سے پہلے ہی پانچ سو ارب ڈالر امداد کی فراہمی کی یقین دہانی کرا چکے ہیں اور اب اسے برازیل روس بھارت اور چین سے بھی رکوم کی فراہمی کی توقع ہے بین الاقوامی اٹامک انرجی نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرام جوہری توانائی کے حصول کی کوشش فورا بن کر دے آئی اے ای اے نے یہ مطالبہ چار سالوں میں ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے پہلی قرارداد پاس کیے جانے پر کیا ہے اس قرارداد میں پچیس نے حق اور پانچ نے اس کے خلاف ووٹ دیے اور چھے ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ایران نے بارہا کہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاسد کے لیے ہے جب کہ امریکہ کی ہر دھرمی یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے اس قرارداد میں روس اور چین نے بھی امریکہ کی حمایت کی ہے جو نتیجہ ہے ایران کے صدر محمود احمد نجات نے مشہد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جوہری معاملات پر عالمی تناؤ کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف یورینیم کے بیرونی ملک افضودگی کی پیش کش پر تعاون کے لیے تیار ہیں نے کہا ہے کہ ہم جوہری توانائی کے حصول کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے برازیل کے صدر لولا ڈی سلوہ نے امریکہ اور اس کے حریف اور ایران دشنم نمالی کے ایران کے پرامن جوہری پروگرام سے متعلق رویے پر تنقید کی ہے ایران کے صدر محمود احمدی نجات کے دور برازیل کے دوران برازیل کی دار الحکومت برازیلیہ ذرائع ابلاغ سے باتیں کرتے ہوئے صدر لولا نے کہا کہ برازیل ایران کے پرامن جوہری پروگرام کی مکمل حمایت کرتا ہے جس کا بین الاقوام میار اور قوائد کے مطابق ہر ملک و قوم پر توجہ دینی چاہیے ویتنام کی پارلیمنٹ نے گیارہ ارب ڈالر کی لاغت سے ملک میں سب سے پہلے ایتمی توانائی گھر تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے اس منظوری کی منظوری پارلیمنٹ کے سیونڈی سیونڈ افراد نے دی ہے موصول اطلاعات کے مطابق یہ پاور کے مطابق بجلی کے حصول سے ملکی پیداوار میں پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے گا تاہم ویتنام کے پاس ایتمی پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے تربیت یا افتا ماہرین کی کمی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے انتظامات نے بھی خامیہ ہیں برطانیہ کے وزیر خارجہ ملی بینڈ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ ایک برطانوی اہل کار کو دی جانے والی چار سال کی سزا کا فیصلہ واپس لے اپنے ایک بیان میں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے اہل کار کو جون میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ایران فیصلے کو تمام سفارتی خلقوں پر حملہ تصور کیا جائے گا جس کی وجہ سے سفارتی اصول خطرے میں پڑ گئے ہیں واضح رہے افغانستان میں قائم تالبان حکومت کو بزور گرانے کے بعد جہاں بڑے بڑے جرائم کیے گئے وہاں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاکستان میں موجود تالبانی حکومت کے سفیر کو بھی گرفتار کیا تھا جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی مغربی یا امریکی میڈیا نے کبھی اس بات کا ذکر کیا ہے عالمی امدادی ٹیم آکس فارم نے کہنا ہے کہ ماحولیات کی تبدیلی سے لاکھوں نیپالی کسانوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور انہیں کھیتی باری میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے آکس فارم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس سال نیپال میں شدید سردی کا شکار ہے اور غیر موسمی بارشیں بھی ہوئی ہیں تاہم خوشک سالی کے باعث نیپالی کسانوں کو پانی کی کلت کا سامنا ہے جس سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں نیپالی کسان پانی کے صاف پانی سے محروم ہیں اور ندی نالوں کے پانی کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں جس سے ترہ ترہ کی پیٹ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں تن مات میں ماہ دسمبر میں ماحول کے بارے میں آلوی کانفرنس منقید کی جا رہی ہے جس میں ایک سو باندے ممالک کے نمائندے شریک ہوں گے کانفرنس کا مقصد ایک مہائدے کی تشکیل ہے جس سے محولیاتی علودگی کو کم سے کم کرنے میں مدد ملے گی اس وقت دنیا میں محولیاتی علودگی کے تین بڑے ذمہ دار ملک انڈیا چین اور امریکہ کا نام کانفرنس میں شرکا کی لسٹ میں موجود نہیں ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ساتھ سے زائد ممالک کے صدور اور وزراء آزم اس کانفرنس میں شرکت پر ازمندی ظاہر کر دی ہے باقی خبریں ایک برے کے بعد اور اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ وکی پیڈیا کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں کہ لوگوں کا ان کی کمپنی پر اعتماد کم ہوا ہے اور ان کے ملازمین دوسری ملازمتوں کی جانب دیکھ رہے ہیں اس وکی پیڈیا میں انچاس ہزار افراد کام کرتے ہیں گزشتہ دنوں یہ افوا عام تھی کہ وکی پیڈیا کے ملازم اسے چھوڑ رہے ہیں اور اس کی افرادی قوت سمٹ کر تیس ہزار رہ گئی ہے ای بے کو بلیک بیری کے ذریعے بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے کمپنی کے اعلان کے مطابق ای بے نے اپنی نئی ویب سائٹ کے لیے نئی اپلیکیشن متعرف کرائی ہے جس کا مقصد استعمال کنندگان کو مزید سہولتیں فراہم کرنا ہے ذرائع کے مطابق لوگوں کے پاس گھر میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کا وقت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر بلیک بیری ہی کا استعمال کرتے ہیں ای بے کے اعلان کے بعد اب دوسری کمپنیاں بھی اس کے استعمال پر غور کر رہی ہیں انٹرنیٹ کی معروف کمپنی کامپ سکور کے حالیہ سروے کے مطابق گوگل ویڈیو کو باقی تمام ویب سائٹ پر بہت زیادہ برطری حاصل ہے گوگل ویڈیو کو 38 فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب گوگل کا ایک حصہ ہے جو سب سے زیادہ استعمال میں آنے والی ویب سائٹ ہے اس کے بعد یاہو کو 20 فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں یہ سروے 107 ملین افراد کی رائے لے کر لگایا گیا اور اب خیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان ہولے والے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں چوتھے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان کی ٹیم نے ایک اچھی پوزیشن حاصل کر لی ہے دن کے اختتام پر نیزیلینڈ کا اسکور آٹھ وکٹوں دن کے سکھیل کے ساتھ محمد آصیف نے سم امدہ بولنگ کی تھی انہوں نے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا اگر پاکستان کی ٹیم نیزیلینڈ کے باقی دو کھلاریوں کو کامیاب آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میچ جیتنے کے مواقع بن سکتے ہیں آج میچ ابھی تک پانچ کھلاریوں کے نقصان پر 134 رنس بنائے ہیں اس میچ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے آسٹریلیا کے بیٹسمن کی امدہ کارل کردی کے علاوہ ان کے بولرز نے بھی خاصا کھیل کا اچھا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ویسٹنڈیز کی ٹیم مشکلات کا شکار ہے آسٹریل فوٹبال کلاب کے مینجر آسٹری ونگر نے کہا ہے کہ انگلینڈ کو 2018 فوٹبال کلاب کی مذبانی ملنی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی تمام تر سپورٹ پیش کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے مزید کہا گئی انگلینڈ کی ذرخواست کو اس وقت بڑا نقصان پہنچا تھا جب ان کے کمیٹی کے سربراہ ڈیوی ریچرد نے اس پرخواست کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی کیرن بیری بھی اس صفحہ دے گئے تھے تہم آرسنی ونگر کی شمولیہ سے کمیٹی میں مزید جان پڑ گئی ہے ونگر جو کے بہت عرصے تک آرسنل فٹبال کلپ کے ساتھ ہیں اور کامیابی سے کلپ کے منیجر کے طور پر کام کر رہے ہیں فٹبال کی اسوسییشن میں وہ ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں واضح رہے کہ فٹبال سٹیڈیم آرسنل میں تقریبا ساٹھ ہزار افراد ایک وقت میں میک دیکھ سکتے ہیں اور اس سٹیڈیم کو ایک خوبطور سٹیڈیم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اب کچھ موسم کا حال محکمہ موسمیات کے مطابق آج راحت اور ہفتہ کے روز ملک بھر کے مختلف حصوں میں بارش ہونے اور مطلع عبر آلود رہنے کا امکان ہے جب کہ موسم سرد رہے گا اطلاعات کے مطابق ملک کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت پانچ اور چھے سینٹی گریڈ میڈ لینڈ اور منچسٹر کے نواح میں چھے اور آٹھ جب کہ جنوبی علاقوں میں نو اور دس سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے اور آخر میں اٹھائیس نومبر کی نمازوں کے اوقات نماز فجر پانچ بچ کر پچاس منٹ نماز زہر گیارہ بچ کر انسٹ منٹ اور نماز مغرب چار بچ کر ستائیس منٹ ناظرین اس کے ساتھ ہی اہل بیعت نیوز کا اپنی احتتام کو پہنچا اہل علی کو اجازت دیجئے خدا حافظ